جنت کی چوڑائی اور لمبائی جنت کے عرض کے متعلق قرآن پاک کا فیصلہ ہے اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے اور اس کی لمبائی کا مسلم شریف کی حدیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ ایک اتنا درجہ کے جنتی کو جنت میں جو رکبہ دیا جائے گا وہ تمام دنیا کی رکبہ سے دس کنہ زیادہ ہوگا دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جنت میں ایک درخت اتنا پھیلا ہوا ہے اگر کوئی سوار اس کے سائے میں سو سال تک چلے تو اس کا سائے ختم نہ ہو اور تمہاری کمان رکھنے کے جگہ مشرق و مقرب سے بہتر ہوگی اور ایک اندہ سے رننے والے کو دو دو باب اتنے بڑے بڑے ملیں گے جن کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہوگی کہ اگر اس کے پورے حصہ میں گھومنا جائے تو سو برس میں ختم ہو ہر مومن کے لئے جنت میں ایک موتی کا بنا ہوا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی ساٹھ میڑ کی ہوگی اور اس خیمہ کے ایک ایک کونہ میں اس کی بیویاں اس طرح قیام کرے گی کہ ایک کو دوسری نہ دیکھ سکے گی جنت کے ایک ایک دروازے کی چوکٹوں اور بازوں کے درمیان اتنی چوڑائی ہوگی کہ اگر کوئی شخص ان کے عرض میں چلے تو پورے چالی سال تک اس کی چوڑائی ختم نہ ہو جنت میں سو منزلے ہیں ہر دو منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان یعنی پانچ سو برس کا فاصلہ ہے اور فردوس سب سے اوپر کے درجے کا نام ہے اور اسی سے جنت کی چاروں نہریں نکلتی ہیں اور جنت الفردوس کے اوپر ارشی الہی ہے جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کو مانگو جنت والے اپنے اوپر والوں کو بلندی کے باعث اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح تم اس چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو جو باقی رہا ہو آسمان کے مشرقی یا مغربی حصہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ یہ تو پیغمبروں کی منزلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغمبروں کے سوا وہاں پر کون پہنچ سکتا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے وہ لوگ وہاں پر ضرور پہنچے گے جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور تصدیق کی اس کی رسولوں کی جنت میں سو منزلے ہیں اور ایک ایک منزل اتنی بڑی ہے کہ اگر سارے جہان کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں تو ان کے لیے وہی ایک درجہ کافی ہو جائے گا صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا جنت کی امارت کی سیز سے بنائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک ایک سونے کی ہے اور ایک ایک چاندی کی کنکریاں موٹیوں کی اور یاپوت کی ہیں اور اس کی مٹی زافتان کی بنی ہوئی زرد اور خوشبودار ہوگی جو کوئی اس میں داخل ہوگا چین و آران میں رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا وہاں پر اس کو کبھی بھی موت نہ آئے گی نہ اس کے کپڑے کبھی پرانے ہوں گے نہ اس کی جوانی کبھی فنا ہوگی بلکہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ جوان ہی رہے گا جب یہ سارا جہان فنا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت قائم ہوگی اور تمام لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور پھر میزانِ عدل کے پاس ان کو جمع کیا جائے گا اور وہاں پر ہر شخص کا حساب کتاب کر کے نیک لوگوں کو جنت میں دہتا کیا جائے گا